موسیقی دوستو پچھلے کچھ لیسنز میں ہم لوگوں نے فوٹو شاپ میں سیلیکشن کے حوالے سے کچھ بہت ہی انٹرسٹنگ اور مزے کے ٹولز لینڈ کیے دوستو یہ تمام ٹولز جیسے کے لیسو ٹول اور مارکی ٹول وغیرہ یہ بلکل افیکٹیو ہیں اور بہت ہی انٹرسٹنگ ہیں لیکن سمٹائمز ہوتا یہ ہے کہ ان ٹولز کی مدد سے سیلیکشن کرتے ہوئے ہمیں ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے دوستو کچھ سیچویشنز کے اندر ہم لوگوں کو سیلیکشن بہت کم ٹائم میں کرنی ہوتی ہے اور اپنے ایمیجز میں سے کوئی سا ایریا بہت کم ٹائم میں کوکلی ریموو کرنا ہوتا ہے یا سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے اس مقصد کے لیے ہم لوگ فوٹو شاپ میں جس ٹول کا سہارا لیتے ہیں وہ ہے کوک سیلیکشن ٹول اور میجک وین ٹول دوستو یہ دونوں ٹولز ایک ہی آپشن کے اندر فوٹو شاپ میں ہمارے ٹول بار میں موجود ہیں کوک سیلیکشن اور میجک وین ٹول کو اس لیسن میں ہم لوگ لرن کرنے کی کوشش کریں گے دوستو آپ لوگ اس وقت سکرین پہ کچھ ایمیجز دیکھ رہے ہیں جیسے کہ یہ اس وقت ایک آرکیٹیکچرل ایمیج ہے جس میں پیچھے تھوڑا سا سکائے کا ایمیج نظر آ رہا ہے اسی طرح سے یہ ایک اور آرکیٹیکچرل ایمیج ہے اس میں بھی پیچھے سکائے نظر آ رہا ہے دوستو اگر میں چاہوں کہ میں جلدی سے یہ جو سکائے والا ایریا ہے یہ ایریز کر دوں اور ویڈن نو ٹائم اس کی جگہ کوئی اور سکائے لگا دوں تو یہ میں بہت ہی آسانی سے میجک وین ٹول کی طرح مدد سے فوٹو شاپ میں کر سکتا ہوں اسی طرح سے یہ ایک اور ایمیج آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پہ یہ ایک چھوٹی بچی کا ایمیج ہے جس کے جو بال ہیں یہ تھوڑے سے کرلی اور ویوی سے ہیں دوستو اس لیسن میں میں آپ کو جو ایک بہت انٹرسٹنگ چیز سکھانے لگا ہوں وہ ہے کہ کوک سیلیکشن ٹول کو استعمال کرتے ہوئے ہم لوگ فوٹو شاپ میں کرلی اور ویوی ہیر کو یعنی کہ بالوں کو کس طرح سے کراپ کرتے ہیں اور سیلیکٹ کرتے ہیں تو چلنے چلتے ہیں فوٹو شاپ کی طرف اور لرن کرتے ہیں کوک سیلیکشن اینڈ میجک وین ٹول سب سے پہلے میں یہاں پہ یہ ایک میرے پاس ایمیج پڑا ہوا ہے اس کو میں ڈراغ کرتا ہوں فوٹو شاپ میں بیک گرانڈ لیئر کو میں رینیم کرتا ہوں اور اب جنابی علی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے کوک سیلیکشن میجک وین ٹول کہاں سے رہنا ہے کوک سیلیکشن اینڈ میجک وین ٹول کی فوٹو شاپ کے اندر جو شاٹ کی ہے وہ ہے ڈبلیو آپ جیسے ہی اپنے کی بورڈ کے اوپر ڈبلیو پریس کریں گے تو کوک سیلیکشن ٹول اور میجک وین ٹول جو ہے اس کی ونڈو اوپن ہو جائے گی تو دوستو یہ دیکھیں میں ڈبلیو پریس کرتا ہوں اور یہاں پہ ہمارے پاس یہ کوک سیلیکشن اور میجک وین ٹول یہاں پہ موجود ہیں اچھا دوستو میں اس ایمیج کے اوپر جو ورکنگ سٹارٹ کرنے لگا ہوں یہ میں کرنے لگا ہوں میجک وین ٹول سے تو میں نے یہ میجک وین ٹول جائے یہ سیلیکٹ کیا اور اب یہ دیکھیں میں کیا کروں گا کہ میں یہاں پہ آکے کلک کروں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے میجک وین ٹول نے کافی سارے جو ایریا ہے میرا ریکوائیڈ وہ اس نے سیلیکٹ کر لیا میں ایکچلی یہ جو اوپر آسمان والا پورا سکائے والا ایریا ہی اس کو میں پورے کو سیلیکٹ کر کے ایرےز کرنا چاہتا ہوں دوستو یہ جو سیلیکشن ایڈ کرنی ہے میں نے یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پورا ایریا جو میرا ریکوائیڈ ایریا وہ بھی سیلیکٹ نہیں ہوا تو مجھے سیلیکشن ایڈ کرنے کے لیے شفٹ کی کی کو ہولڈ رکھنا پڑے گا جیسے ہی میں شفٹ کی کی کو پریس کر کے سیلیکٹ کرتا جاؤں گا تو جہاں جہاں پہ میں کلک کرتا جاؤں گا وہ جو ایریاز ہوں گے وہ میرے یہاں پہ سیلیکٹ ہوتے جائیں گے اور سیلیکشن میں آتے جائیں گے جیسے کہ یہ آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا میں زوم کرتا ہوں اور میں اس والے ایریا کو بھی یہ لیں جائیں تو یہ اب اس وقت ہمارا جو سکائے والا ایریا تھا یہ آپ نے دیکھا کہ کتنی ہی آسانی سے کتنی ہی مزے سے یہ بہت ہی جلدی سیلیکٹ ہو گیا اب میں ڈیلیٹ کا بٹن پریس کرتا ہوں اور اس کو ڈی سیلیک کرتا ہوں یہاں پہ میں ایک نئی لیئر نیچے رکھتا ہوں اور میں یہاں پہ ایک اپنی مرجی سے ایک فلاٹ کلر جو ہے یہ میں نے دے دیا ہے ٹھیک ہے اچھا لگ رہا ہے اور بہرحال اب ہم آگے چلتے ہیں اور ایک اور ایمج کے اوپر میں آپ کو میجک وین ٹول جو ہے اس کی تھوڑی سی پریکٹس کرواتا ہوں دوستو یہ دیکھیں ایک اور بہت ہی خوبصورت ارکٹیکچرل ایمج میرے پاس یہاں پہ سک موجود ہے بہت ہی خوبصورت بیلڈنگ ہے بہت ہی کلر فل سی بیلڈنگ ہے لیکن یہ جو پیتھو سکائے ہے یہ کوئی اتنا انٹرسٹنگ نہیں لگ رہا تو میں کیا چاہتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے سکائے کو میں ریموف کر دوں میجک وین ٹول کی مطلب سے میں یہ کام بہت ہی کوکلی کر سکتا ہوں تو چلیں جی میجک وین ٹول کی مطلب سے یہاں پہ کلک کرتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم شفٹ ہولڈ کر کے جیسے جیسے ہم کلک کرتے جا رہے ہیں تو یہ ہمارا جو ایریاز ہیں وہ ریکوائیڈ ایریاز ہمارے جو ہیں وہ سیلیکٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں اور یہ آپ نے دیکھا یہاں پہ کچھ تھوڑ ایسا ہمیں دیکھنا پڑے گا یہ جو ہے ہم یہ ایریاز جو ہے یہ سیلیکٹ کریں گے یہ سیلیکشن میں لے لیں گے یہ کچھ تھوڑی سی ڈیٹیلز ہمارے جو ہیں وہ یہاں پہ میس ہوئی ہیں جو کہ ہم بہت ہی آرام سے جو ہے وہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ لیں دوستو یہ ہمارا جو ریکوائیڈ ایریہ تھا سکائے کا پورا وہ بہت ہی آرام سے ہمارا سیلیکٹ ہو چکا ہے ناؤ جس ڈیلیٹ اور اس کے بعد کنٹرول ڈ یعنی کہ ڈی سیلیکٹ اب میں کیا کروں گا کہ یہاں پہ میرے پاس ایک بہت ہی خوبصورت سکائے کا ایمیج جو ہے یہ میں نے رکھا ہوا ہے اس کو میں تھوڑا سا بڑا کروں گا اور اس لیئر کو نیچے لے جوں گا تو یہ دیکھیں دوستو آپ کے سامنے اس وقت کی کتنی خوبصورت ایمیج بن گئی ہے دوستو یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ ہم لوگوں نے کتنی آسانی سے میجک وینڈ ٹول کی مدد سے ایریہ اس کو سیلیکٹ کیا بیکڈرانڈ کو سیلیکٹ کر کے ہم نے ریموف کیا یہ آپ بھی جو ہے وہ اس کو پریکٹس کر سکتے ہیں اب جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں جی کوک سیلیکشن ٹول کے بارے میں تو چلیں اس فائل کو میں بند کرتا ہوں اور یہاں پہ اب میں یہ جو بچی والا ایمیج ہے اس کو لے کے آوں گا بہت ہی کیوٹ اور خوبصورت ایمیج ہے برائٹ کلرز ہیں اس کے اندر اور سمائلی فیس ہے بچی کا میں کیا کروں گا جی میں و پریس کرتا ہوں اور یہاں پہ میرے پاس موجود ہے جی کوک سیلیکشن ٹول دوستو یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کوک سیلیکشن ٹول بلکل برش ٹول کی مدد سے ورکنگ کرتا ہے جو رائٹ بریکٹ کی ہوتی ہے اس کے مدد سے آپ اس کا سائز بڑھا سکتے ہیں اور لیفٹ بریکٹ کی مدد سے آپ اس کا سائز جو ہے وہ چھوٹا کر سکتے ہیں اچھا مجھے کرنا کیا ہے کہ مجھے یہ جو بچی والا ایمیج ہے ایریا یہ پورا مجھے سیلیکٹ کرنا ہے بیک گرونڈ جو ہے وہ مجھے نہیں چاہیے اور میرا بیسک پرپس یہ ہے کہ میں سیلیکشن کوکلی کروں اور کروں کیا کہ یہ جو بالوں والا جو ایریا ہے جو ہیر ہیں جو کہ کرلی اور ویویس ہیں ان کو بھی میں بڑا ایکوریٹ سا جو ہے وہ سیلیکٹ کرنا چاہا رہا ہوں تو یہ دیکھیں جی میں نے و پریس کیا اور اس کے مدد سے اب میں یہ ایک سیمپل سی جو سیلیکشن ہے وہ یہاں پہ لوں گا ہم کوئی سیلیکشن ٹول کے مدد سے ڈراغ کرتے جائیں گے اور جس ایریا پہ بھی ہم ڈراغ کرتے جائیں گے وہ تمام ایریا ہماری سیلیکشن میں ایڈ ہوتا چلا جائے گا دوستو یہ دیکھیں ہم لوگوں نے کافی ایریا جہاں وہ سیلیکٹ کر لیا ہے لیکن کچھ ایریاز ہیں وہ ہمارے رہ گئے ہیں ان کو ہم کس طرح سے کریں گے کہ ہم ان کو تھوڑا زوم کریں گے زوم کر کے ہم پھر بڑے ہی آرام سے برش کا سائز چھوٹا کر کے ان ایریاز کو ہم سیلیکشن میں ایڈ کر سکتے ہیں جس طرح سے یہ دیکھیں کوئی ایریا اگر آپ کو نہیں چاہیے تو وہ آپ جیسے ہی وہاں پہ مائنس کے ساتھ آپ سیلیکٹ کریں گے تو وہ ایریا جو ہوگا وہ انریکوائیڈ ایریا آپ کی سیلیکشن میں سے باہر نکل جائے گا اور یہ دیکھیں میں بالوں کو سیلیکٹ کرتا چلا جا رہا ہوں یہاں پہ یہ تھوڑا سا اس کو میں سیلیکٹ کرتا ہوں اور یہ جو ہے جی ہیر بینڈ والا ایریا اس کو بھی میں یہاں پہ اس طرح سے سیلیکٹ کرتا ہوں اچھا یہ جو اوپر ہیڈریس والا ایریا ہے یہ مجھے نہیں چاہیے اس وقت میرا مقصد یہ نہیں ہے میرا مقصد ہے آپ لوگوں کو بالوں کی سیلیکشن اور یہ دیکھیں یہ ہم نے سیلیکشن کافی حد تک کمپلیٹ کر لی ہے یہ ایریا بھی ہم انٹر کر لیتے ہیں لیں جی یہ ہمارا جو بچی والا ایمیج ہے وہ پورے کا پورا سیلیکٹ ہو چکا ہے سوائے اس ایریا کے جو ہمیں ریکوائیڈ نہیں ہے اب ہم کیا کرتے ہیں دوستو یہاں پہ ایک آپشن میں آپ کو بتانے لگا ہوں سیلیکٹ اینڈ ماسک آپ جیسے ہی فوٹو شاپ میں کسی بھی سیلیکشن ٹول کے اوپر آتے ہیں اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو اوپر آپ کے پاس فوٹو شاپ میں سیلیکٹ اینڈ ماسک کی آپشن آ رہی ہوتی ہے دوستو یہ وہی آپشن ہے جو کہ فوٹو شاپ کے پچھلے ورڈنز کے اندر پرانے ورڈنز میں ریفائن ایج کے نام سے جانی جاتی تھی تو اب ہم کیا کریں گے کہ اب ہم سیلیکٹ اینڈ ماسک پہ کلک کریں گے جیسے ہی ہم سیلیکٹ اینڈ ماسک پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس ایک ٹوٹلی نئی ونڈو جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی اچھا دوستو یہاں پہ رائٹ پہ ہمارے پاس کچھ آپشن موجود ہیں ریویو کی ان کے مدد سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ ایریاز جو ہیں وہ ہماری سیلیکشن میں تمام جو ایریہ ہمارا سیلیکٹڈ ہے وہ ٹھیک ہے یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا کچھ ایریہ ہمارا رہ گیا ہے تو یہ ہم اوپر ہمارے پاس کوئی سیلیکشن ٹول کی آپشن یہاں پہ موجود ہے اس کی مدد سے میں یہ والا جو ایریہ اس کو بھی سیلیکشن کے اندر ایٹ کر لیتا ہوں تو یہ جو ہمارے پاس موڈ ہے مارچنگ اینڈس والا اس کا یہی فائدہ ہے کہ آپ اس کے مدد سے سیلیکشن کو مزید ریفائن کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ بہت سی آپشنز ہیں یہ آپ ایکسپلور کریں گے دیکھیں گے یہ ایک بلیک ان وائٹ کی آپشن ہے فیلحال میں اوورلے پہ کلک کرتا ہوں اور اب میں کیا کروں گا دوستو یہاں پہ میرے پاس ایک ٹول ہے بہت انٹرسٹنگ سا ریفائن ایج ٹول اس ٹول کو میں یہاں سے سیلیک کرتا ہوں اور میں کیا کرتا ہوں کہ یہ جو بالوں کے اندر یہ مجھے وائٹ وائٹ کلر کا بیک گراؤنڈ والا ایریہ نظر آ رہا ہے اس والے ایریہ کے اوپر میں یہ جو ٹول ہے اس کی مدد سے سیلیکشن جو ہے وہ لوں گا جی تو دوستو یہ بیسیکلی اس وقت ہو کیا رہا ہے اس وقت یہ ہو رہا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بیچ میں سے ایریز ہوتا چلا جا رہا ہے اور یہ بالوں کے اندر سے بلکل ریفائن ایجز ہیں یہ نکل آئے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے اس کا نام ریفائن ایج تھا سیلیکٹنڈ ماسکا تو یہ بیسیکلی بہت ریفائن ایجز ہمیں یہاں پہ مل جاتے ہیں اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں جی میں یہاں سے بلیک ان بائٹ کو اوپر آتا ہوں اور یہ دیکھیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو سیلیکشن ہے وہ کس قسم کی ہے اس کے بعد میں یہاں سے سمارٹ ریڈیس کو کلک کرتا ہوں اور ریڈیس اپنی سیلیکشن کا تھوڑا سا بڑھاتا ہوں تاکہ مزید ڈیٹیل میں جو ہماری سیلیکشن ہے وہ ہمارے پاس آجائے اس کے بعد دوستو ہم یہاں پہ آوپٹ سیٹنگز میں آپشن پہ کلک کریں گے اس کو ہم اوپن کرتے ہیں نیو لیئر ویڈ لیئر ماسک نیو لیئر ویڈ لیئر ماسک کا فاجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک نئی لیئر میں ماسک کی صورت میں ہماری یہ جو سیلیکشن ہے یہ آجائے گی اور اس کے بعد میں یہاں پہ یہ ہمارے پاس آجائے ڈی کنٹامنٹ کلرز میں واپس آتا ہوں اور میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں ڈی کنٹامنٹ کلرز کی آپ نے دیکھا یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو فرق فیل ہوا ہوگا بیسکلی ڈی کنٹامنٹ کلرز جو ہے وہ سیلیکشن کے اس پروسس کے دوران جو کلرز کو تھوڑا سا اس میں خرابی ہو گئی ہوتی ہے اس کو یہ صحیح کر دیتا ہے اور کلرز کو جو ہے وہ بہت بہتر بنا دیتا ہے خاص فر بھی جو بالوں والے ایریے کے کلرز ہیں لیں جی اب میں کلک کرتا ہوں اور یہ دیکھیں دوستو کتنی آسانی سے ہم نے کتنی جلدی جو بال ہیں کر لی اور ویوی سے اس بچی کے یہ ہم نے سیلیکٹ کر لی ہے اور پوری سیلیکشن ہمارے سامنے آگئی ہے اب میں کیا کروں گا جی میرے پاس یہاں پہ ایک امیج موجود ہے بلونز کا یہ امیج جو ہے میں یہاں پہ لے کے آتا ہوں اور اس کو میں جو ہے وہ پلیس کروں گا یہاں پہ بیک گراؤن پہ اور اس کو میں لے کے جاؤں گا اس لیئر کے نیچے تو یہ دیکھیں دوستو ہم نے کتنی خوبصورتی سے ایک نیا امیج کر لی ہے وہ جو ایک بیگراؤن پہلے جو تھی وہ ہم نے چینج کر کے ہم نے پیچھے جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت سا بلونز کا جو امیج ہے وہ ہم نے ڈھال دیا ہے اچھا دوستو اب آپ لوگ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے اور آنے والی لیسنز کے اندر میں آپ لوگوں کو کروپنگ کے حوالے سے کچھ مزید بہت انٹریسنگ سے ٹولز ہیں وہ بتانے والا ہوں تو آپ لوگ جو ہے وہ پریکٹس کرتے رہے اور میرے ساتھ رہے ہم لوگ نیکس لیسن میں انشاءاللہ ملیں گے کسی نئے ٹول کے ساتھ